آئی پیل دوہزار چوبیس کا میچ نمبر تیس کھیلا جائے گا چنڈگرڈ کے مولانپور میں اور اس مقابلے میں ایک طرف شکردہون کی ٹیم پنجاب ہوگی تو وہیں دوسری طرف ہاردک پانڈیا کی ممبائی انڈینز سامنا کرے گی پنجاب کا اور اس مقابلے کے لیے فینٹسی ٹیم کیسی ہونی چاہیے وہ آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتانے جانے تو ویڈیو کو آپ اینٹ تک ضرور دیکھے گا اور لگاتار ہماری بتائی ہوئی ٹیم جو ہے وہ شاندار پرفارم کر رہی ہے لگاتار ہمارے پریڈکشنز جو ہے وہ لوگوں کے لیے کارگر ثابت ہو رہے ہیں تو آپ لوگ ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں سادھی ساتھ ہمارے واتسپ چینل کو بھی جوئن کر لیں تو میچ نمبر تیس ہے یہ ممبائی انڈینز اور پنجاب کنگز کے بیچ میں یہ میچ کھیلا جائے گا اور یہ مقابلہ کھیلا جائے گا ملانپور میں اس سے پہلے ہیڈ ٹو ایڈ آکڑے دیکھ لیتے دونوں ہی ٹیموں نے اب تک اکتیس مقابلے ایک دوسرے کے خلاف کھیلے اور انہیں اکتیس مقابلوں میں ممبائی انڈینز سولہ مقابلے جیت چکے ہیں تو وہیں پندرہ مقابلوں میں پنجاب کنگز کو جیت ملی ہے یعنی ایک میچ زیادہ ممبائی انڈینز نے جیتا ہے اب اگر ہم پچ ریپورٹ کی بات کریں تو یہ مقابلہ دیکھیں یادگویندر سنگھ انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم ملانپور چنڈیگرڈ میں یہ مقابلہ کھیلا جائے گا تین آئی پیوال مقابلے یہاں پر کھیلے جا چکے اور ان تین مقابلوں کے آدھار پر اور جو پچ ریپورٹ سامنے آ رہی ہے کیا آ رہی ہے بیٹنگ ٹریک سلو ہے دھیمی آؤٹ فیلڈ ہے یہاں پر رن بنانا بہت مشکل ہے بلنے بازوں کو بدد بہت کم ہے یہاں پر بولرز کو مدد ہے چاہے آپ تیز گینباز ہو چاہے آپ سپینر ہو آپ کو یہاں پر مدد ہے اور ایوریج ٹوٹل کی بات کریں تو 166.67 رن ایوریج ٹوٹل ہے یعنی آپ 168 رن پکڑ لیجئے 168 رن ایوریج ٹوٹل ہے ملانپور میں اور ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کرنا صحیح ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ سلو ٹریک ہے اور جیسے میچ آگے بڑھے گا ویسے ویسے بلنے بازی تھوڑی مشکل ہوتی چلی جائے گی تو پچھ ریپورٹ کے بعد اب دیکھتے ہیں ممبائی انڈینز کی پوسیبل پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے بھائی اس میچ میں تو ممبائی انڈینز کی پوسیبل پلائنگ 11 اس مقابلے میں رویت شرما، عشان کشن، تلک ورما، ہاردک پانڈیا کپتان اس کے بعد ٹیم ڈیویڈ، محمد نبی، روماریو شیفرڈ، شریہز گوپال، گیرال کودزی، جسپرید بومرہ اور آکاش مڈوال تو یہ گیارہ کھلاڑی آپ کو ممبائی انڈینز کی طرف سے کھیلتے ہوئے دیکھ جائیں گے تو وہیں اگر ہم پنجاب کنگز کی طرف سے دیکھیں تو پنجاب کنگز میں جانی بیرسٹو، شکردوان، پربسیمران سنگھ، سیم کرن، لیم لیونگسٹن، جیتیش شرما، ساشانک سنگھ اس کے بعد ہے ہرپرید برار، ہرشل پٹیل، ہرشدیب سنگھ اور کگیسو ربادہ تو یہ گیارہ کھلاڑی آپ کو پنجاب کی طرف سے کھیلتے ہوئے دیکھیں گے تو ممبائی انڈینز اور پنجاب کی طرف سے جو ٹوٹل بائیس کھلاڑی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ان میں سے وہ کون سے گیارہ کھلاڑی آپ کو شامل کرنی چاہیے اپنی ٹیم میں، فینٹسی ٹیم میں جو آپ کو مالا مال کر دے یہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے وکیٹ کیپرز دیکھ لیتے ہیں بھائی کہ ممبائی اور پنجاب کینگز کے کمبائن پلائنگ 11 میں سے وکیٹ کیپر کنے کنے آپ رکھ سکتے ہیں تو ایشان کشن اور جیتے اس شرما کو آپ اپنی ٹیم میں رکھ لیجئے ایشان کشن فارم میں آ چکے ہیں تو ایشان کشن ہاپفولی اسی فارم کو برقرار رکھیں گے وہی جیتے اس شرما اس سیزن اتنا اچھا پردرشن نہیں کر رہے ہیں تو نشی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس سیزن ایک دھماکے دار پاری اس مقابلے میں ہمیں دیکھنے کو ملے آگے اگر ہم بڑے تو بیٹرز میں آپ سورے کمار یادف کو رکھ لیجئے رویت شرما کو رکھ لیجئے اور تلک ورما کو رکھ لیجئے ہم نے بیٹرز میں تینوں ہی ممبائی انڈینز کے بلنے بازوں کو رکھا ہے سورے کمار یادف کو رکھنے کے پیچھے کا لوجک یہ ہے کہ پچھلے میچ میں ایک ہاتھا نہیں کھول پائی تھے اس مقابلے میں ہو سکتا ہے ایک بڑی ایک بہت بڑی پاری دیکھنے کو ملے وہیں اگر ہم رویت شرما کی بات کریں تو رویت شرما نے شتک لگایا تھا پچھلے میچ میں اور ہو سکتا ہے اسی فارم کو اور چاندار فارم میں ایسا نہیں ہے کہ پچھلے میچ پر شتک لگایا تو اس سے پہلے نہیں رن بنا رہے رن بنا رہے لگاتا ہے رن بنا رہے تو ہو سکتا ہے کہ روحید شرمہ جو ہے اسی فارم کو برقرار رکھے اور تلک ورما بھی ممبئی انڈینز کے لئے اچھی بلے بازی کر رہے ہیں تو تلک ورما کو آپ اپنی ٹیم میں شامل رکھ سکتے ہیں آل راؤنڈرز میں آپ ہاردک پانڈیا کو رکھ لیجئے سیم کرن کو رکھ لیجئے اور روماریو شیفرڈ کو رکھ لیجئے دیکھیں روماریو شیفرڈ نے آپ کو یاد ہوگا 32 رنگ بنا دیئے تھے انڈریک نوکیا کے اوور میں دلی کیپٹلز کے خلاف آخری اوور میں تو ہو سکتا ہے کہ بلے بازی میں کچھ ویسا پردرشن دیکھ جائے ہاردک پانڈیا گیند بلے دونوں سے ہی فلوپ ثابت ہو رہے ہو سکتا ہے اس مقابلے میں وہ اچھی بلے بازی کرے کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ہاردک پانڈیا کا چین جو ہے وہ اس میچ کے بعد ڈپینڈ کرے گا کہ کس طریقے کا ان کا پردرشن رہتا ہے اور خاص طور پر ان کی گیند بازی کیسی رہتی ہے تو جی جان جھوک دیں گے آردک پانڈیا اس میچ میں اور وہ پردرشن کرنا چاہیں گے تو وہیں سیم کرن کی بات کرے تو سیم کرن جو ہے گیند بلے دونوں سے ہی آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک مقابلے میں بلے سے اچھا کر رہے ہیں تو کسی مقابلے میں گیند سے اچھا کر رہے ہیں پچھلے میچ میں ٹیم کی کپتانی گریتی ہو سکتا ہے اس مقابلے میں گزب کا پردرشن کر لے گیند اور بلے دونوں ہی ڈپارٹمنٹ میں وہ ہو سکتا ہے اچھا ایک آل راؤنڈ شو دیکھا دیں ہم سب کو اور اگر ہم ایم آئی اور پنجاب کنگز کے بولرز کی بات کریں تو کسے آپ اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے دیکھیں جسپرید بمراہ آکاش دیب سنگھ اور کگیسو ربادہ آپ ان دونوں کو اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں بولرز میں جسپرید بمراہ شہندار ٹچ میں نظر آ رہے ہیں آرشدیب سنگھ بھی اچھا کر رہے ہیں اور اچھا کر سکتے ہیں وہیں اگر ہم کگیسو ربادہ کی بات کریں ہم نے سپنرز کو نہیں لیا ہے یہاں پر صرف تیز گیند بازوں کو لیا ہے اب بات کرتے ہیں کیپٹن وائس کیپٹن میں آپ کسے شامل کر سکتے ہیں تو دیکھیں آپ کیپٹن وائس کیپٹن میں روحید شرمہ کو رکھ سکتے ہیں دیکھیں روحید شرمہ آپ کو ہم تین چار نام بتاتے تھے اس میں سے کسی ایک کھلاڑی کو آپ کپتان بنا لیجئے گا ایک کھلاڑی کو وائس کپتان بنا لیجئے گا آپ کیپٹن وائس کیپٹن میں دیکھیں روحید شرمہ کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ شتک لگا کر آ رہے ہیں لگاتار مومبائنڈینس کے لئے اچھا کر رہے ہیں تو آپ روحید شرمہ کو لے سکتے ہیں بطور کپتان اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں آپ جسپریت بمراہ کو اپنی ٹیم میں بطور کپتان یا وائس کپتان رکھ سکتے ہیں پنجا کھولا تھا پچھلے سے پچھلے مینچ میں پنجا کھولا تھا اور پچھلے مینچ میں وکٹ لیس رہے تھے لیکن اس مقابلے میں ہو سکتا ہے گزب کی گیند بازیوں میں دیکھنے کو ملے اور وہ بھی یہ مقابلہ کھیلا جائے گا جس میدان پر وہاں پر بلے بازوں کے لئے بہت زیادہ مدد ہے نہیں تیز گیند بازوں کو مدد ملے گی تو ہو سکتا ہے جسپریت بمراہ اچھی گیند بازی کر لے آپ سوریا بھاؤ کو رکھ سکتے ہیں آپ سشانگ سنگھ اور آشوتوش شرما میں سے کسی کو وائس کپٹن بنا سکتے ہیں سشانگ سنگھ اور آشوتوش شرما نظر رکھے گا یہ دو کھلاڑیوں پر کیونکہ یہ دو کھلاڑی جو ہے وہ لگاتار بلے بازی میں اچھا کر رہے ہیں ٹیم کے لئے تو آپ ان دولوں میں سے کسی ایک کو رکھ سکتے ہیں آپ سیم کرن کو بھی وائس کپٹن کے طور پر اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں تو ہم نے دیکھے آپ کو چار پانچ آپشن دیئے روہیت شرما ہوگے جسپریت بمراہ سورے کمار یادو سشانگ سنگھ آشوتوش شرما سیم کرن کپٹن وائس کپٹن میں آپ ان میں سے کسی دو کھلاڑیوں پر دعو لگا لیجئے گا اگر آپ ہماری پک کی بات کریں تو میں روہیت شرما کے ساتھ جاؤں گا بطور کپٹن یا وائس کپٹن اور جسپریت بمراہ کے ساتھ جاؤں گا یعنی روہیت اور جسپریت بمراہ میں آپ کا جو من کرے یہ ہماری پک ہے آپ اپنی سمجھداری سے اپنی پکل کیجئے کہاوت ہے کہ سنو سب کی کرو اپنے من کی کیونکہ بات یہاں مالا مال ہونے کی ہے بات یہاں پوائنٹس کمانے کی ہے فینٹسی پوائنٹس کمانے کی ہے تو اس میں آپ کی سمجھ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کھلاڑی کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ لگاتار ہم جو پریڈکشن دے رہے ہیں وہ پریڈکشن ہمارے صحیح جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم بتا رہے ہیں آپ کو اگر اس کے حساب سے آپ چنیں گے تو پھر آپ کو نقصان ہو جائے گا فائدہ ہوگا لیکن زیادہ بیٹر ہوگا اگر آپ اپنی سمجھداری سے اپنے کرکٹنگ سینس اور نولیج کا استعمال کر کے اپنی ٹیم بنائے تو اس میں زیادہ اس سے اچھا کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ جیت اور ہر دونوں ہی چیزوں کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے گی تو اپنی سمجھداری سے اپنی ٹیم بنائیے اور دھیر سارے پوائنٹس کمائیے اور مالا مال ہو جائیے فلال اس ویڈیو میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے کمنٹ کر کے بتائیے گا ہماری ٹیم آپ کو کیسے لگی اور ہماری ٹیم میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اس میں کچھ بدلاؤ کی گنجائش ہے تو وہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فلال اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے اگلے ویڈیو میں